نمسکار دوستو اگر آپ کو بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کھیلا گیا پہلا ونڈے مقابلہ پسند آیا ہو تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریے گا اس ویڈیو کا لائک ٹارگٹ چار سو لائکس کا ہے تو دوستو اس ویڈیو کو آپ دل سے لائک ضرور کریں دوستو بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کھیلی جا رہی تین میچوں کی ونڈے شنکلہ کے پہلے اور سب سے رومانچک ونڈے مقابلے میں کرکیٹ اتحاس کی دو سب سے بڑی ٹیمیں ایک دوسرے سے بڑی اس بار کیل لہول کی بھارت یہ ٹیم کے سامنے پیٹ کمنس کی آسٹریلیا کی ٹیم کھڑی تھے اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے مہا مقابلے میں بھارتی کپتان کیل لہول نے ٹاؤس جیتا اور پہلے گیند بازی کا فیصلہ لیا اور آسٹریلیا کی ٹیم کو پہلے بلے بازی کے لیے آمنت رید کیا اس کے بعد رنوں کی بارش کرنے کے ارادے سے دونوں کے دونوں میدان میں اترے آسٹریلیا کی ٹیم کے دو دکج اوپنر بلے باز میدان میں اترے میشل مارچ اور ڈیویڈ وارنر کے کندوں پر اس مہا مقابلے میں اپنی ٹیم کو ایک وسپوٹک اوپننگ شروعات دلانے کی بڑی ذمہ داری تھی لیکن بھارت یہ ٹیم کی تیز گیند بازی نے آسٹریلیا کی ان امیدوں کو پاری کے شروعاتی اوبروں میں ہی توڑ دیا اور پاری کا پہلا ہی اوبر ڈالنے آئے محمد شمی نے میشل مارچ کو شمن گل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا میشل مارچ صرف چار گیند میں چار ہی رن بنا پائے آپ کو بتا دیں کہ میشل مارچ کی جلدی آؤٹ ہو جانے کے بعد اب آسٹریلیا کی ٹیم کی طرف سے اسٹیو سمیت بلے بازی کرنے میدان میں اترے اور پھر یہاں سے اسٹیو سمیت اور ڈیویڈ وارنر نے آسٹریلیا کی پاری کو سنبھالا اور ایک مہتپور ساجداری بنانا شروع کر دیا پہلا وگٹ جلدی کھونے کی وجہ سے آسٹریلیا کی ٹیم دباؤں میں تھی اور ایسے میں سٹیو سمیت اور ڈیویڈ وارنر کی یہ جوڑی اپنے ٹیم کے لیے شاندار بلے بازی کر رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کے بیچ ارش شدگی ساجداری بھی پوری ہو چکے تھی ڈیویڈ وارنر اور سٹیو سمیت کو آؤٹ کرنے کے لیے بھارتی تیز گیند باز اپنی پوری کوشش کر رہے تھے لیکن آسٹریلیا کی دونوں ہی دکج بلے باز میدان میں پوری طرح سے سیٹ ہو چکے تھے اسی بیچ ڈیویڈ وارنر نے اپنا شاندار ارشتک پورا کر لیا لیکن ارشتک پورا کرنے کے بعد پاری کا 19 وارڈ ڈالنے رویندری جڑیجہ نے سیٹ ہو چکے ڈیویڈ وارنر کو شبمن گل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا آپ کو بتا دیں کہ ڈیویڈ وارنر 53 گیند میں 52 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے ڈیویڈ وارنر جیسے سیٹ بلے باز کے آؤٹ ہو جانے کے بعد اب بھارتی ہے گیند بازی کے پاس اس مقابلے میں واپسی کرنے کا پڑھیا موقع تھا لیکن اب ان کے بعد مارنس لابوشین بلے بازی کرنے میدان میں اترے لیکن ان کے سادھی کھلاڑی اور سیٹ ہو چکے سٹیو سمیت کو اسی بیچ محمد شمی نے کلین بول کر دیا اسٹیو سمیت سٹھارٹ گیندوں میں 41 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے محمد شمی اس مقابلے میں بہترین فارم میں نظر آ رہے تھا آسٹریلیا کے بلے باز محمد شمی کی گیند بازی کھیلنے میں اسفل دکھ رہے تھا لیکن اب کیمرن گرین مارنس لابوشین کا ساتھ دینے میدان میں اترے اور پھر یہاں سے کیمرن گرین اور مارنس لابوشین نے پھر ایک بار آسٹریلیا کی پاری کو سمالا اور ایک مہتپونڈ ساجداری بنانا شروع کر دیا دیرے دیرے اب یہ ساجداری بڑی ہوتی جا رہی تھی جس وجہ سے کپتان کیر لاہل کی پریشانیاں بڑھنے لگیں تھی لیکن پھر پاری کا 33 سوہ آور ڈالنے آئے روی چندرہ نشوین نے سیٹ ہو چکے مارنس لابوشین کو کیر لاہل کے ہاتھوں کیچ سٹمپ آؤٹ کرا دیا مارنس لابوشین 49 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اب آسٹریلیا کی ٹیم بڑی مصیبت میں تھی لگ بگ 157 رنوں پر ہی آسٹریلیا کی ٹیم نے اپنے ٹاپ آرڈر کے سب سے بڑے چار بلے بازوں کو کو دیا تھا لیکن اب وگٹ گرننے کے بعد جوش انگلیش بلے بازی کرنے میدان میں اترے اور انہوں نے کیمرن گرین کے ساتھ مل کر آسٹریلیا کی پاری کو سنبھالنے کی پوری کوشش کرے لیکن پاری کے 40 وی آور میں کیمرن گرین نے غلط رن لینے کے چکر میں رن آؤٹ ہو گیا آپ کو بتا دیں کہ کیمرن گرین 52 گین میں 31 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے بھلے ہی بھارتی گین بازی لگتار وگٹ لے رہی تھی لیکن آسٹریلیا کے بلے باز بھی اپنی ٹیم کی رن گتی کو رکنے نہیں دے رہے تھی وگٹ گرنے کے بعد بلے بازی کرنے آئے مارنس لاوچین جہاں مارکس اسٹوائنس نے بھی آتے ہی اپنا آکرامک رویہ دکھاتے ہوئے بھارتی گین بازی پر بڑے شاٹ آتے ہی لگانے شروع کر دی جی ہاں دوستو لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ پاری کے 47 وی آور میں مارکس اسٹوائنس کو بھی محمد شمینی کلین بولڈ کر دیا مارکس اسٹوائنس 21 گین میں 29 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تو وہیں اس کے اگلے ہی آور میں جوش انگلیش کو بھی جسپرید گومرہ نے شروع سیئر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آگے بھارتی ہے ٹیم کی اس مقابلے میں واپسی کر رہے جوش انگلیش 45 گین میں 45 رنوں کی پاری کھیل کر آؤٹ ہو گئے اب انت کے اووروں میں آسٹریلیا کی ٹیم کو ایک ویسپوٹک پاری کی ضرورت تھی لیکن ویگٹ کرنے کے بعد بلے بازی کرنے آئے میتھیو شوٹ کو بھی محمد شمینے سورے کمار یادف کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا میتھیو شوٹ چار گین میں صرف دو رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تو وہیں اسی اوور میں نئے بلے باز شین آویٹی محمد شمینے کلین بولڈ کر دیا اور اسی کے ساتھ محمد شمینے اپنے اس مقابلے میں پانچ ویگٹ حاصل کر لی چین آبارڈ دو گین میں دو رن بنا کر آؤٹ ہو گئے لیکن اس کے باوجود انت میں بلے بازی کرنے آئے آسٹریلیا کی کپتان پیٹ کمینس نے ایک غزب کی پاری کھیلی جس کی وجہ سے آپ کو بتا دیں کہ آسٹریلیا کی ٹیم کو بہت زیادہ اس پاری کی ضرورت تھی پیٹ کمینس نے انت میں نو گین میں 21 رن بنائے اور اسی کے ساتھ آسٹریلیا کی ٹیم نے 276 رن اسکور بورڈ پڑھ لگائے اس کے بعد آسٹریلیا کی ٹیم سے ملے 277 رنوں کے وشال لکشے کا پیچھا کرنے بھارت یہ ٹیم کے دو دگج اوپنر بلے باز میدان میں اترے ریت راج گائکوارڈ اور شبمن گل کے کندوں پر اس مہا مقابلے میں اپنی ٹیم کو ایک ویسپورٹک اوپننگ شروعات دلانے کی بڑی ذمہ داری تھی اور بھارت یہ ٹیم کی اس اوپننگ جوڑی نے اپنی ٹیم کی ان امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دیا اور آسٹریلیا کی آگ گلتی ہوئی گیند بازی کے سامنے ایسی مضبوط اوپننگ ساجداری کری کہ جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ ریت راج گائکوارڈ اور شبمن گل کی اس جوڑی نے آسٹریلیا کی گیند بازیوں کی تھجے ہی اڑا دی اور ویسپورٹک انداز سے بلے بازی کرتے ہوئے بھارتی اسکور بوڑ کو آگے بڑھانا شروع کر دی خاص کر کے دوستو شبمن گل اس مقابلے میں شاندار فارم میں نظر آ رہے تھے تو وہیں ریت راج گائکوارڈ پہ ان کا ساتھ با خوبی نبا رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کے بیچ ارشدگی ساجداری بھی پوری ہو گئی تو وہیں پاری کے چود وے اوور کے آخری گیند پر ایک شاندار چھکا لگاتے ہوئے شبمن گل نے اپنا اس مقابلے کا لا جواب ارشدک پورا کر لی تو وہیں ان کے ترنتی بعد ان کے ساتھی کھلاڑی ریت راج گائکوارڈ نے بھی اپنا اس مقابلے میں ارشدک پورا کر لیا دونوں ہی کھلاڑیوں کی اس لا جواب بلے بازی نے آسٹریلیا کی گیند بازوں کو پوری طرح دباؤں میں دال دیا تھا آسٹریلیا کے کپتان پیٹ کمیس گیند بازی میں لگتار بدلاؤ کر رہے تھے لیکن بھارتی ٹیم کی یہ اوپننگ ساجداری ٹوپنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اسی بھی شبمن گل اور ریت راج گائکوارڈ کے بھی شتہ کی احسا جداری بھی پوری ہو ریت راج گائکوارڈ اور شبمن گل نے مل کر لگوک پاری کے 21 وی اوور تک بلے بازی کری اور اپنی ٹیم کو 142 رنوں تک پہنچا لیکن پھر پاری کا 22 وی اوور ڈالنا ہے ایڈم جمپا نے سیٹ ہو چکے ریت راج گائکوارڈ کو ایل بی جبلو آؤٹ کر دیا آپ کو بتا دیں گی ریت راج گائکوارڈ 77 گیند میں 71 رنوں کی شاندار پاری کھیل کر آؤٹ ہو گئے دوستو آپ کو بتا دیں گی ریت راج گائکوارڈ کے آؤٹ ہو جانے کے بعد اب بھارت یہ ٹیم کے طرف سے شریح سیئر میدان میں اترے لیکن شریح سیئر کو بھی آتے ہی کیمرن گرین نے رن آؤٹ کر دیا شریح سیئر آٹ گیند میں تین رن بنا کر آؤٹ ہو گئے ویشہ اوپننگ ساجداری کے بعد بھی بھارت یہ ٹیم نے لگتار اپنے دو بڑے بلے بازوں کو کھو دیا تھا کہیں نہ کہیں آپ کو بتا دیں گی آسٹریلیا کی گیند بازی اب اس مقابلے میں واپسی کرتے دکھ رہی تھی لیکن اب ویگٹ گرنے کے بعد بھارتی کپتان کیل راہل میدان میں اترے لیکن دوستو تب ہی ان کے سادھی کھلاڑی اور سیٹ ہو چکی شبمن گل کو ایڈم جمپا نے کلین بول کر دیا شبمن گل 63 گیند میں 24 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اب بھارت یہ ٹیم بڑی مصیبت میں تھی آسٹریلیا کی گیند بازی اب اس مقابلے میں واپسی کر چکی تھی لیکن اب ویگٹ گرنے کے بعد اشان کشن بلے بازی کرنے میدان میں اترے اور پھر یہاں سے کپتان کیل راہل اور اشان کشن نے مل کر بھارت یہ پاری کو سمالا اور ایک مہتپون ساجداری بنانا شروع کر دی دھیرے دھیرے کپتان کیل راہل اور اشان کشن کی ایج بھارت یہ ٹیم کے اوپر کا دباؤ کم کرنے لگی تھی لیکن پھر پاری کا 33 و آور ڈالنے آئے پیٹ کمینس نے سیٹ ہو چکے اشان کشن آؤٹ کر آدھی آپ کو بتا دیں کہ اشان کشن 26 گیند میں 18 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے بھارت یہ بلے باز سیٹ ہونے کے باوجود بھی زیادہ دیر تک میدان میں ٹک نہیں پا رہے تھے لیکن ایک چھوڑ سے کپتان کیل راہل نے بھارت یہ پاری کو سنبھال کر رکھت ویکٹ گرنے کے بعد اب سورے کمار یادف بلے بازی کرنے میدان میں اترے اور پھر یہاں سے کپتان کیل راہل اور سورے کمار یادف نے بھارت یہ پاری کو سنبھالنے کا ذمہ اٹھایا اور ایک مہتپونٹ ساجداری کھڑی کرنا شروع کر دی آپ کو بتا دیں کہ ویسپوٹک بلے بازی جہاں ویسپوٹک انداز سے بلے بازی کرنے والے سورے کمار یادف اس مقابلے میں ایک الگی انداز میں بلے بازی کرتے دیکھے کپتان کیل راہل ایک چھوڑ سے کپتانی پاری کھیل رہے تھے لیکن سورے کمار یادف کی بلے بازی دیکھنے لائک تھے اسی بیچ ان دونوں کی ارشدگ کے ساجداری بھی پوری ہو گئی اب بھارت یہ ٹیم کو جیت کے لیے آخری چھے اوڑوں میں تیس رنوں کی آوشکتہ تھی اور پھر اسی بیچ بہترین بلے بازی کر رہے سورے کمار یادف نے بھی اپنا ارشدگ پورا کر لیا اب جیت بھارت یہ ٹیم کے قبضے میں تھی لیکن اپنے انداز میں مقابلہ ختم کرنے کے چکر میں سورے کمار یادف کو شان ابرٹ میشل مارش کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آ دیا آپ کو بتا دیں کہ سورے کمار یادف انانچس گیندوں میں پچاس رنوں کی میں جیتنے والی پاری کھیل کر آؤٹ ہو گئی لیکن اب تک دیر ہو چکی تھی جیہاں دوستو سورے کمار یادف کی بلے بازی آسٹریلیا کی ٹیم سے یہ مقابلہ بہت دور لے جا چکی تھی اب وکٹ گرنے کے بعد رویندری جڑے جا بلے بازی کنڈے میدان میں اترے اور پھر پاری کے انانچسوے اوور میں کپتان کے لہول نے ایک شاندار چوکہ لگاتے ہوئے اپنا اس مقابلے میں ارشدگ پورا کر لیا تو وہیں اس کے اگلی ہی گیند پر ایک چکہ لگا کر کپتان کے لہول نے اپنے ہی انداز میں اس مقابلے کو ختم کر دیا اور اسی کے ساتھ بھارتی اے ٹیم نے پانچ وکٹ سے آسٹریلیا کی ٹیم کو اس مقابلے میں ہرا کر اس تین میچوں کی ونڈے شرنکلہ میں پہلی جیت حاصل کر لی ہے دوستو آسٹریلیا کی ٹیم کے سامنے بھارتی اے ٹیم اس پہلے ونڈے مقابلے میں کمزور دیکھ رہی تھی لیکن اس کے باوجود بھارتی اے ٹیم کی گیند بازی کے ساتھ ساتھ بھارتی اے ٹیم کی بھلے بازی نے بھی شاندار پردرشن کر کے دکھایا خاص کر کے دوستو انت میں آگر سورے کمار یادو نے بھارتی اے ٹیم کے لیے سب سے مہتپونڈ پاری کھیلی کیونکہ لگتار وگیٹ گرنے کی وجہ سے بھارتی اے ٹیم دباؤں میں فش شکی تھی اور پھر وہاں سے سورے کمار یادو بھارتی اے ٹیم کے لیے ایک آشے کی کرن بن کر میدان میں اتری سورے کمار یادو نے اس مقابلے میں انچس گین میں پچاس رنوں کی غزب کی پاری کھیلی اور اسی کے چلتے بھارتے ٹیم انت میں یہ مقابلہ جیت پائی تو دوستو آپ سورے کمار یادو کی اس لا جواب بھلے بازی کے لیے انہیں دس میں سے کتنے ہنگ دینا چاہیں گے آپ اپنی رائے نیچے کمنٹ میں دینا بلکل بھی نہ بھولیں دنے والا